سوالوں کی بار سے آ جاتی ہے سوامی جی ہمارے پاس اور اب سیدھے درشک آپ سے اپنی پریشانیوں کا حل جانیں گے سب سے پہلا سوال جمہو سے شلپا چودری کا ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کوئی لو بی پی کی وجہ سے اگر بے ہوش ہو جائے تو اسے ہوش میں کیسے لانا ہے ان کی پوری بات سنتے ہیں اگر کوئی لو بی پی سے بے ہوش ہو جائے تو اس کو انسٹنٹ ہوش میں کیسے لا سکتے ہیں تو شلپا جی انسٹنٹ ہوش میں لانے کے لیے ایک تو یہاں سے دبائیں یہ تو دبانے کے ہاتھ میں وہ یہاں سے دبائیں ایسی ہے تو ماتھے کو ایسی کریں اور ناک میں ناجد پرکرتی والوں کو بات آن رہے گا کب پرکرتی والوں کو انوتیل اور ایسے کسی کو مریگی کا دورہ ہی پڑ جاتا ہے تو ان کو بیاج کا رسنا آپ میں ڈال دیتے ہیں ایک دم سے بیہو سی دور ہو جاتے ہیں یہ دی برین ڈیسورڈرس کی وجہ سے بیہو سی آئی ہے تو اس کو اومیگا اومیگا کا ایک کیپسل جائے اس کو کٹ کر کے اور اس کو موں میں ڈال دینا چاہیے اتوہ اس کو میدھا وٹی میموری گھرک پانی میں گھول کے پیلا دینے چاہیے اتوہ موٹی پشٹی اور رجت بھاسم اس کو پانی میں گھول کر کے رجت بھاسم دو چاول کے برابر من ون فورت گرام سے بھی کم بہت تھوڑی سی ماترہ اور موٹی پشٹی آدھا گرام تک پیلا سکتے ہیں تو ایک دم سے ہوس میں آ جاتے ہیں واقعی تو میں نے تو ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے یہ کوئیٹ دبانے سے ہوس میں آ جاتے ہیں سوامی جی کرناٹک کی نویہ کماری اپنے سوال کا جواب چاہتی ہے میرے پتی تیس سال کے ہیں ان کا گھٹنا میں درد رہتا ہے اور کڑ کڑ کرنے کا آواز آتا ہے کرپیا اپائے بتائیں تو یہ نویہ کماری کا پرشن کا جواب یہ ہے کہ کٹ کٹ کی آواز اس لیے آتے نویہ، نویہ، ویٹامن د، بی ٹیول، كیلسیا مادی ہے دیفھیا تیسیں سی ہو جاتے ہیں اس کے لئے نوکٹریلا ڈ، بی ٹیول، كیلسیا مادی ڈے لیں یا دھوپ میں بیٹھے ہیں اور دھوپ دہیا ہے س representation کے پیوٹ کریں ایلو ویرا گلوی پاری جات نرگنڈی سہجنا ان کا رس پلائیں کھالے پہ پیڑا نل گول اورتھو گریٹ دیں یا واتاری چون پلائیں اور یہ جو ہے پیڑا نل تیل سے مالیس کریں وہ جہاں جہاں بھی کھٹ پٹ ہو رہی ہے دھوپ پہ بیٹھا کر کے مالیس کر لیں سبس بہ انڈیا ٹی وی دیکھتے دیکھتے یوگ بھی کرتے رہے مالیس بھی کرتے رہے پیڑا نل تیل پیڑا پیڑا نل گولی تو بتائی واتاری چون پڑا چبردست ہے نوٹیل اورتھوکیر بھی بڑا چبردست ہے تو نبیہ جی ساری کھٹ پڑ دور ہو جائے گی کپال بھاتیں انولوم بھلوم جرور کرنا ہے وات کی چیزیں نہیں کھانے اگلا پرشتہ آپ لے لیجی میرے بھائی سوامی جی اگلا سوال ادھیانا سے ہے اشکا کماری کا وہ دیکھ لیتے ہیں میرے ناک سے بلڈ گرتا ہے اور دن میں دو تین بار گرتا ہے اس کا اپائی بتائی یہ نا گرمی میں بہت بچوں کو کھونا تھا میرے کو بھی آیا کرتا تھا جو اشکا پوچھ رہی ہیں تو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا پھر ماں نے رہی مارا دہی ماں نے دہی جو ہے نا اس میں مکھن جب نکنے کی ستھی بنتی ہے اسی سمیہ وہ دہی جو ہے وہ پلا دیا جاتا ہے تو میں نے یہ دہی دس یا پندرے دن پیا تھا اس کے بعد آج تک ایک بھی بات پھر ناک سے نکسیری کھون نہیں آیا ایک اپائی دوسرا پائی پیپل کے پتوں کا رس سیشم کے پتوں کا رس ناک میں ڈال دیتے ہیں یا جلنیتی کروا دیتے ہیں دو بچے کر رہے ہیں یہاں پر جلنیتی پیپل کے پتوں کا رس یا شیشم کے پتوں کا رس ناک میں ڈال دیا کبھی نکسیر آئے گے پت بڑھنے سے آتی ہے تو اس کے لیے ویٹے گراس الویرا لوکی ان کا رس پلا دیا کریں تو یہ تپتہ کے پرشمن کے لیے پرم اوش دیئے تو کبھی بھی پھر ناک سے یہ بلیڈنگ والی پرابلم رہے گی ہی ٹھیک ہے سوامی جی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر